سب آپ سے میرا سوال یہ کہ پاکستان آئی سی جے کا فیصلہ ریجیکٹ کر سکتا ہے اور جس طرح سے انڈین میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان ڈینائی کرتا ہے ڈیفائز کرتا ہے تو پھر ہم معاملے کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل تک لے کر جائیں گے یہ انڈین میڈیا اس وقت ریپورٹ کر رہا ہے تو اگر معاملے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جاتا ہے پاکستان کے ڈینائیل کے بعد اگر وہ فیصلہ نہیں مانتے تو پھر وہاں پر کیا آپشنز ہوتے ہیں انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے فریم شاہ پہلی بات درہا ہم کلیر کر دیں ہم پوری دنیا میں کلبوشن یادیف کا نام لے رہے ہیں جو پاکستان کے پاس ایک جاسوس پکڑا گیا ہے اس کا نام مبارک حسین پٹیل ہے یہ اس کا پاسپورٹ کہتا ہے ہم کچھ ہی کلبوشن یادیف کو ٹیکنیکلی نہیں جانتے ہم مبارک حسین پٹیل کو جانتے ہیں تو انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس تو کلبوشن کی بات کر رہی ہے ہمیں چاہیے کہ مبارک حسین پٹیل کو فانسی دے دے تو ان سے کہے جی کلبوشن تو ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے کیونکہ اس کی تو کوئی ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے نہیں اس کو تو ہم جانتے نہیں ہم تو جس شخص کو جانتے ہیں اس کا نام مبارک حسین پٹیل ہے انڈین پاسپورٹ کے ساتھ ایرانی ویزا لگوا کر وہ پاکستان میں داخل ہوا تھا پہلی بات دوسری بات یہ لیکن وہ تو پھر لیکن ویڈیو ایویڈنس آنے کے بعد تو وہ چیز سامنے آگئی نا مبارک حسین پٹیل کا کیس نہیں ہے پاکستان کے پاس مبارک حسین پٹیل کا کیس ہے اور وہ تو موہ نے اس شخص نے اپنے موہ سے کہا ہے جو بھی سو جھوٹ بولتا رہے بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم آئی سے جے کی جوریسڈکشن کو نہیں مانتے تو ہمارے پاس لیگلی قانونی طاقت موجود ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں جوتے کی ٹھوکر پر اڑا دیں اور جیسے جنرل صاحب نے کہا دنیا کی کوئی طاقت جو آزاد ہوتی ہے وہ اس گھٹیہ عدالت کی پرواہ نہیں کرتی پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملات آئی سے جیتے نہیں کرے گی کوئی بھی غیرت مند قوم اپنی قومی سلامتی کے معاملات ان بغیرت یہودیوں کے حوالے نہیں کر سکتے تو یہی بات ہے کہ آپ کو آپ نے خود بلکہ جو لیٹر دیا ہے ہم بار بار دہر آ رہے ہیں کیونکہ یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں معلوم ہے آپ نے جو سائن کیا ہے 29 مارچ کو جا کے اس میں یہ کلاؤز ڈالا ہے کہ ہم ایسی کوئی جوریسڈکشن قبول نہیں کریں گے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے متعلق ہو لہٰذا آپ پر بائنڈنگ نہیں ہے اور اگر انڈیا یون سیکیورٹی کانسل میں جاتا ہے تو شخص سے جائے ہم چائنہ کے ذریعے ویٹو کروا لیں گے وہاں پہ وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بات پہلے بھی حافظ سعید کے خلاف اور جماعت و دعویٰ کے خلاف وہ یون میں گئے تھے ہم نے چائنہ کے ذریعے ویٹو کروا دیا تھا لیکن پرابلم ہے کہ پاکستان اس عدالت میں گیا کون پہلے یہ سوال کریں وہ کون غدار ہے ہماری صفوں میں جس نے جا کے انتیس مارچ کو وہ لیٹر جمع کر آیا کس نے جا کے لیٹر سائن کیا کس نے دیا کس کی اجازت سے ہوا کیبنٹ سے پوچھا گیا پارلیمنٹ سے پوچھا گیا نہیں فوج سے پوچھا گیا نہیں قوم سے خفیہ کیوں رکھا گیا اس غدار کو سامنے لائیں پہلے ہم جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جوریزڈکشن کی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کلبوشن یادیو یا مبارک پٹیل کو رہا کر کے انڈیا کے حوالے نہیں کیا جا رہا یہ کیسز دس دس پندرہ پندرہ سال چلتے ہیں پڑا رہے گا ہماری جیل میں سڑتا رہے گا باہر تو نہیں جا رہا وہ کم اس کم حراب خور کا بچہ ہے لیکن بات یہ دیکھیں